بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج پرنٹی سیونتھ آف سٹیمبر پرنٹی پرنٹی فور فرائیڈے ہے اور اس ویڈیو میں ہمارے حصے کریں گے فورکس مارکت کے دوام اپنٹر سپیرز کا جس میں گولڈ پروڈ آئل نیچرل گیس سیرور یورو یو ایسٹی جی بی پی یو ایسٹی این ایس وائن ہنڈڈ یو ایسٹھائٹی اور آخر میں بیڈیس کو بھی ڈسکس کریں گے یہ ہماری فورکسٹ ایڈکیشنل پرپوس کے ڈی آپ نے اس کو فائنانشیل ایڈوائیز کے طور پر نہیں لینا دوستو ہمارا پریمیم سگلز گروپی ہے آپ بھی ہمارے پریمیم سگلز گروپ کا حصہ بن سکتے ہیں آپ ہمارے پریمیم سگلز گروپ کا جس میں بن سکتے ہیں اس کے علاوہ ان تمام بروکر کے لنکس اس ویڈیو کی ڈسکریپشن میں موجود ہیں آپ ان لنک سے نیو اکاؤنٹ کریٹ کر کے بھی ہمارے پریمیم سگرنس گروپ کو جائن کر سکتے ہیں ہم سے کونٹائٹ کس طرح کر رہا ہے ہمارا واتس ایف نمبر اس ویڈیو کی ڈسکریپشن میں موجود ہے دوستو گولڈ کے اگر ہم کل کی صورتحال دیکھیں دیکھیں کل گولڈ مارکٹ نے اس بائی زون کو ری ٹیسٹ کی اور یہاں سے بہت زیادہ آپ ہوئی کل نیو آل ٹائم ہائے لگا ہے ٹوئنٹی سکس ایٹی فائیو کے آس پاس اور اس نے کلوزنگ ڈاؤن نہیں دی ڈاؤن کلوزنگ نہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ڈاؤن آنے کے چانسز کم ہیں اپ جانے کے چانسز زیادہ ہیں ٹھیک ہے ڈیٹا آنے کے بعد مارکٹ ڈاؤن ضرور آئی یہ دیکھیں اچھی خاصی ڈاؤن آئی اوپر ویک بھی چھوڑی لیکن اس کے بعد اس نے کلوزنگ اس نے اپ کلوزنگ دی آج کے دن ہماری کیا ٹریڈنگ سٹیٹیجی ہونی چاہیے یہ ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے پہلے ہم دیکھیں گے آج کی فرنمنٹل نیوز یہ دوستو فوریکس فیکٹری پہ اگر ہم آج کا ڈیٹا دیکھیں ستائیس سپٹیمبر فرائیڈے کا تو پاکستانی وقت کے مطابق ساڑھے پانچ بجے یو ایس ڈی سے ریلیٹڈ کور پی سی پرائیس انڈیکس کا ڈیٹا آئے گا یہ ہائی ایمپیکٹ نیوز ہے اس کے علاوہ چار لو ایمپیکٹ نیوز آئیں گی کینیڈین ڈالر سے ریلیٹڈ جیڈی پی کا ڈیٹا یہ بھی ساڑھے پانچ بجے ہی ہے سات بجے میڈیم ایمپیکٹ اور لو ایمپیکٹ نیوز ہیں اور سوا دس بجے ایک لو ایمپیکٹ نیوز آئے گی ڈی ایکس وائے کو دوستو اگر ہم دیکھیں ڈی ایکس وائے ایک دفعہ اپ ہوا ٹھیک ہو گیا جی جس کی وجہ سے گولڈ ڈاؤن آیا پھر دوبارہ اب یہ اپ ہو رہا ہے اور یہ سیل کا زون ہے اس سیل کے زون سے ڈی ایکس وائے آ سکتا ہے ڈاؤن اور اگر یہ ڈاؤن آیا اس زون سے تو گولڈ فردر اپ جائے گا اگر دوستو گولڈ کو ہم ایچ فور کے ٹائم فریم میں دیکھیں یہ بنائی گولڈ نے بولش انگلفنگ ایچ فور کے ٹائم فریم میں اور یہ زون میں نے فری گروپس میں اور اپنے پریمیم سیگنرز گروپ میں شیئر کیا تھا کہ اس سے بائے کیا جائے اور مارکٹ نے یہ دیکھ اس کو ری ٹیسٹ ایک دفعہ کیا یہاں سے خاطر کا آپ ہوئی دوبارہ پھر نیوز آنے کے بعد ری ٹیسٹ کر کے پھر بھی یہ آپ ہوئی دو دفعہ ہمارے بائے کے زون کی ریسپیکٹ کی اور اب جو ہے دوستو رات سے گولڈ مارکٹ ٹوینٹی سکس سیونٹی کو سپورٹ بنانے کی کوشش کر رہی ہے ٹھیک ہے مارکٹ کی کوشش ہے کہ ستائی سو ستر اس کو سپورٹ بنا کے فردر اپ جائے جائے لیکن ہمیں ریڈ کینڈل نظر آ رہی ہے اب ہم دیکھتے ہیں ایچ وان کے ٹائم فریم میں ایچ وان کے ٹائم فریم میں کیا سیچویشن بن رہی ہے ایچ وان میں یہاں پہ بلش انگلفنگ بنی ہے یہ بنا ہے دوستو بائے کا زون اس کے اوپر ایک اور اگر ہم لائن ڈراغ کریں یہ دیکھیں ایچ فور میں لیٹسٹ کوئی زون نہیں بن رہا پہلے والے زون کی ریسپیکٹ دو دفعہ مارکٹ کر چکی ہے اب دیکھیں نیوز آنے سے پہلے پہلے اس زون سے ہم ریڈیکشن دیکھ کے یا ریورسل دیکھ کے بائے کر سکتے ہیں ٹوینٹی سکس سیونٹی سے لے کے ٹوینٹی سکس سکسٹی سیون چھبی سو ستر سے لے کے چھبی سو ستا سٹھ کا ایریا جو ہے یہ بائے کا ایریا ہے اچھا جی اب ہم دیکھ لیتے ہیں تھارٹی منٹ ٹائم فریم میں اور یہاں پہ یہ دیکھیں ڈبل کنفرمیشن موجود ہے فیفٹی کا مووینگ ایوریج بھی اسی زون میں موجود ہے سٹاپ لاؤس رکھیں گے ٹوینٹی سکس سکسٹی سیون سے تین ڈالر نیچے ٹوینٹی سکس سکسٹی تھری کا ایسل رکھیں گے اور اس زون سے ریورسل دیکھ کے بائے کریں گے فیلحال تو ریڈ کینڈلز ہی بن رہی ہیں ٹھیک ہے فیفٹین منٹ میں آئیں گے یا فائیو منٹ میں جب یہ گرین کینڈلز بنیں ابھی ریورسل نہیں ابھی تو ڈاؤن ہی آ رہی ہے ٹھیک ہو گیا جی یہ ہو گیا نیوز آنے سے پہلے تاکی ہماری سٹیٹیجی اچھا جی اب ہم آ جاتے ہیں ڈیلی ٹائم فریم میں ڈیلی ٹائم فریم میں پریویس ہائے اور لو دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ مارکٹ کا پریویس ہائے ہے ٹوینٹی سکس ایٹی سکس ایچ فور میں آتے ہیں اگر مارکٹ نے پریویس ہائے کو آج کی یا بریک ایچ فور کینڈل کی باڈی اس کے اوپر کلوز کی تو ری ٹیسٹ پہ دوبارہ یہ اب ہی جائے گی گولڈ مارکٹ اور پریویس ڈے کا لو وہ یہ بن رہا ہے کال یہاں تک مارکٹ ڈاؤن آئی تھی ٹوینٹی سکس فیفٹی سکس ٹھیک ہے اگر اس کے نیچے ایچ فور کینڈل کی باڈی کلوز کر دی تو پھر اس کو ری ٹیسٹ کر کے فردر ڈاؤن جائے گی اور اوپر سٹاپ لوس کے ساتھ ہم اس کو سیل کر سکتے ہیں یہ ہے گولڈ کے اوپر آج کی ہماری ٹریڈنگ سٹیٹیجی اور اگر مارکٹ کا اوورال ٹرینڈ چیک کیا جائے دوستو مارکٹ ابھی بھی بولش ٹرینڈ میں ہے بولش ٹرینڈ کا مطلب گیا ہے اگر یہ ڈاؤن آتی ہے تو اس کو بائے ہی کیا جائے یہ دیکھیں اگر آپ ٹرینڈ لائن ڈرا کریں تو مارکٹ بولش ٹرینڈ میں ہے اور اس ٹرینڈ لائن سے اوپر ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بولش ٹرینڈ میں ہے ٹرینڈ لائن ڈبارہ ڈرا کرتے ہیں اچھا جی اگر آپ انہوں موونگ ایوریجز کو دیکھیں ایج فور کے ٹائم فریم میں یہ ہے فیفٹی کا موونگ ایوریج بلو کلر کا یہ ہے وان ہنڈڈ کا موونگ ایوریج گرینگ کلر اور گولڈن کلر کا موونگ ایوریج ہے ٹو ہنڈڈ کا مارکٹ ان دونوں موونگ ایوریجز سے ایباو ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا ٹرینڈ بولش ہے صحیح ہو گیا جی بولش ٹرینڈ اگر ہو تو ہم ہر ڈب سے کیا کرتے ہیں بائے کرتے ہیں لیکن آج ہے فرائیڈے اگر مارکٹ یو ایس سیشن اوپن ہونے کے بعد جس ڈریکشن میں چال پڑی بہت دور تک جائے گی اگر ہائے بریک کیا تو بہت ہی آپ جائے گی اگر ڈاؤن بریک کیا لو بریک کیا تو بہت زیادہ ڈاؤن آئے گی بہرحال کوئی ٹرینڈ بھی ایس سیل کے بغیر اوپن نہ کی جائے دنیا میں سب سے زیادہ لاؤس ہوتا ہے فرائیڈے والے دن یو ایس سیشن میں اور نیوز ٹائمنگ کے دوران ہوتا ہے ان تینوں ٹائمنگز میں ٹریڈنگ نہیں کرنی چاہیے پروڈ آئل مارکٹ دوستو بیرے سٹینڈ میں ہے جتنا اس نے آپ جانا تھا جا چکی اب اس نے آپ نہیں جانا اس کو بائش نہ کیا جائے ٹھیک ہو گیا اور یہ پریویس لو جو اس نے لگایا تھا سکسٹی فور سیونٹی سکس ٹھیک ہے چونسٹی شریعہ چھتر اس کو بھی بریک کر کے فردر ڈاؤن آ سکتی ہے پروڈ آئل مارکٹ اگر فنڈامنٹلی ہم چیزوں کو دیکھیں سعودی عربیہ بھی کہہ رہا ہے دوسرے بھی نیوز آ رہی ہیں کہ پروڈکشن فردر انکریز کی جائے گی جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مزید ڈاؤن جائے گا گریجوری یہ ڈاؤن جائے گا اس لئے اس کو ہر ٹاپ سے سیل کیا جائے ڈیلی ٹائم فریم میں اگر ہم دیکھیں تو یہ کال سیل کا زون بنا ابھی تک مارکٹ نے اس کو ری ٹیسٹ نہیں کیا اگر ری ٹیسٹ کرتی بھی ہے تو اس کو ری ٹیسٹ کر کے آپ نہیں جائے گی بلکہ ڈاؤن آئے گی اس زون سے سیونٹی سیونٹی وان سیونٹی ٹو یہ سیل کے لیولز ہیں نیچز گریز نے تھوڑی ریڈ کیڈل بنائی ہے ٹو پوائنٹ نائن کو ٹاچ کرنے کے بعد ہو سکتا ہے یہ کریکشن کرنے ڈاؤن آئے ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر یہ اپ ہو اچھا جی اگر ہم سلور کو دیکھیں سلور مارکٹ بھی بولش ٹرینڈ میں ہے یہ دیکھیں یہ تینوں موونگ ایوریجز جو ہیں فیفٹی ہنڈر ٹو ہنڈر ان تینوں سے اباؤ ہے اور یہ دیکھیں بار بار یہ دیکھیں فیفٹی موونگ ایوریج کو ٹاچ کر کے اپ ہوئی پھر ٹاچ کیا پھر اپ ہوئی اور اگر آج ڈاؤن آتی بھی ہے تو دوبارہ اس کو ٹاچ کر کے اپ جا سکتی ہے فیفٹی موونگ ایوریج کو ڈیلی ٹائم فریم میں دیکھتے ہیں اس نے لیٹسٹ بولش انگلفنگ بنائی ہے بائی کاؤن بنایا ہے ویکلی میں دیکھیں تو پھر بھی ہاں جی ویکلی میں یہ بیرش انگلفنگ فیلڈ سیٹ اپ بنا ہوا ہے اچھا جی اب دو زون بنے ہوئے ہیں ڈیلی ٹائم فریم میں یہ دیکھیں یہ بولش انگلفنگ ہے ڈیمانڈ زون بنایا ہے یہاں پہ ایک اور لائن درا کریں گے یہ اس ایریا سے نیوز آنے سے پہلے پہلے یو ایس سیشن سے پہلے پہلے اس کو ریٹسٹ کر کے آپ کو سکتی ہے یہ جو اوپر زون ہم نے ڈرا کیا ہے اچھا جی یو ایس سیشن کے بعد اگر اس کو بریک کرتی ہے تو پھر یہ نیچے والے زون کو ریسپیکٹ دے کے یہاں سے آپ ہوگی یورو یو ایش ڈی بھی آپ کے سامنے بولش ٹینڈ میں ہے اور کل بھی اس نے ہمارے بائی کے زون کو یہ دیکھیں ریٹسٹ کیا ریٹسٹ کر کے یہ مارکٹ اپ ہوئی اور اگر یہ آتی ہے ڈاؤن تو اس کو ڈپ سے بائی ہی کیا جائے اس کا بڑا ٹرینڈ بولش ہے نیوز آنے سے پہلے اگر یہ ریٹسٹ کرتی ہے وان پوائنٹ وان وان زیرو ٹو فائیو کو تو یہاں سے اس کو بائی کیا جائے کیوں بائی کیا جائے یہ دیکھیں ایچ فور میں ٹو ہنڈرڈ اور وان ہنڈرڈ کے دونوں موونگ ایوریجز یہاں پہ موجود ہیں اور مارکٹ ان کو سپورٹ بنا کے یہاں سے اپ ہو سکتی ہے جی بی پی یو ایش ڈی مارکٹ بھی واضح ہے بولش ٹرینڈ میں ہے اور اوپر بیرش انگل فنگ نظر آ رہی ہے سیل کا زون نظر آ رہا ہے ڈیلی ٹائم فریم میں یہاں سے سیل بائی نہ کیا جائے بلکہ ویٹ کیا جائے اس زون کو ریٹسٹ کر کے جب یہ اپ ہوگا جی بی پی یو ایش ڈی پھر ہم اس کو کریں گے بائی کیونکہ یہ ڈیمانڈ زون ہے ڈیلی ٹائم فریم میں یہ دیکھیں یہ ڈیمانڈ زون ہے بولش انگل فنگ ہے یو ایش ٹیک وان ہنڈرڈ نیش ٹیک این ایس وان ہنڈرڈ اے کی بات ہے یہ مارکٹ بھی واضح بولش ٹرینڈ میں ہے اور اگر یہ آتی ہے ڈاؤن تو اس زون سے ہم اس کو ضرور بائی کریں گے کیوں بائی کریں گے ایک تو ڈیمانڈ زون ہے ڈیلی ٹائم فریم میں دوسرا یہ دیکھیں وان ہنڈرڈ کا موونگ ایوریجز زون میں موجود ہے ان کو سپورٹ بنا کے یہاں سے آپ ہوگی یو ایش ٹھارٹی کو اگر آپ دیکھیں یہ بھی تینوں موونگ ایوریجز سے ایباو ہے بڑا ٹرینڈ بولش ہے اور اگر یہ آتی ہے ڈاؤن تو ہم اس کو کریں گے ڈپ سے بائی یہ دیکھیں اگر آپ ٹرینڈ لائن را کریں تو یہ واضح بولش ٹرینڈ میں ہے اچھا جی یہ ڈیمانڈ زون بنا ہوا ہے ڈیلی ٹائم فریم میں اور فیفٹی کا موونگ ایوریج بھی اس میں موجود ہے ڈبل کنفرمیشن ہے یہاں سے اس کو بائی کیا جا سکتا ہے کرپٹو کینگ بی ٹی سی ہوا ہے اپ چھیک ہو گیا جی اور اگر یہ آتا ہے ڈاؤن تو اس کو ہم کریں گے بائی اس نے واضح بتا دیا ہے کہ اس کا پروگرام اب جانے کا ہے ٹھیک ہے جی کہاں سے بائی کریں گے ہم اس کو جب یہ ہاں جی ایک منٹ ویکلی میں دیکھتے ہیں ویکلی میں زون کافی نیچے ہے ڈیلی میں نئی اس نے بولش انگر فنگ بنائی ہے بارال یہ بیسٹ بائنگ لیولز ہیں سکسٹی تھاؤزنڈ اور ففٹی نائن تھاؤزنڈ ففٹی ایٹ تھاؤزنڈ یہ بیسٹ بائنگ لیولز ہیں یہ تھا دوستو آج کا ہمارا ڈیلی انیسیز اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا